اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو دنیا میں کتوں کو بہت وفادار مانا جاتا ہے اور مغربی لوگ اپنے پالت و کتوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں آج کچھ عجب و غریب حقائق ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ مغرب میں عورتیں کتے کیوں پالتی ہیں سعود عرب میں موٹی عورتیں اپنے کتوں کے ساتھ کیا کرتی ہیں وہ کیسے پتلی ہو جاتی ہیں یہ سب جان کر اور دیکھ کر پیارے دوستو آپ بھی کانوں کو ہاتھ لگانے پر مجبور ہو جائیں گے کہ دنیا کس طرف چلی گئی ہے اور دنیا میں کیا کیا شیطانی کام شروع ہو چکے یہ سب جاننے اور دیکھنے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری آج کی اس ویڈیو کو اسکپ کیے بنا آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ تمام مکمل جانکاری آپ تک پہنچ سکے اس سے پہلے اگر آپ نے ہماری اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں تو آئیے دوستو آج کی اس دلچسپ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ جرمنی میں کتے کیوں پالے جا رہے ہیں پیارے دوستو جرمنی میں بہت بڑی تعداد ایسی عورتوں اور لڑکیوں کی ہے جو اپنی ساری زندگی انسان کی بجائے اسے جانور کے ساتھ گزار دیتی ہیں ان میں ایسی لڑکیاں بھی ہیں جو شادی نہیں کرتی اور کتوں کو اپنا جیون ساتھی سمجھ کر ساری زندگی اسے کے ساتھ گزار دیتی ہیں اور کچھ ایسی عورتیں بھی ہیں جن کے شوہر فوت ہو جاتی ہیں انتقال کر جاتے ہیں اور وہ اپنے شوہر کی وفات کے بعد کتے کو ہی اپنا جیون ساتھی بنا لیتی ہیں جبکہ کچھ عورتیں اور لڑکیاں ایسی بھی ہیں جو سرعام یہ کہتی ہیں کہ ہم نے کتوں کے ساتھ شادی کر لی اب یہی ہمارا جیون ساتھی ہے ان جرمن انتوں کا دوستو یہ کہنا ہے کہ کتے مردوں سے زیادہ وفادار ثابت ہوتے ہیں دیکھنے میں آیا ہے کہ جرمنی میں یہ عورتیں جتنا پیار کتے کو کرتی ہیں شاید ہی کوئی عورت اتنا پیار اپنے بچے سے کرتی ہوگی رات کو یہ عورتیں کتے کے ساتھ ایک ہی بیڑ پر سوتی ہیں ایک ہی برتن میں کھانا کھاتی ہیں اور جب بھی انہیں باہر سیر و تفریق کے لیے یا اپنے آفس میں جاتی ہیں تو کتے کو ساتھ لے کر جاتی ہیں پیارے دوستو کچھ عورتیں ایسے بھی دیکھنے کو ملی ہیں جو اپنے کتوں کو ٹوتھ برش بھی کراتی ہیں اور ان کو خوبصورت کپڑے پہنا کر گھوماتی اور فیراتی بھی ہیں دوستو جرمنی میں ایسے واقعات بھی رونما ہوئے ہیں کہ شادی کرنے سے پہلے اپنے ہونے والے شوہر کو کہتی ہیں کہ وہ اس شرف پر شادی کریں گے کہ وہ کتے کو بھی اپنے ساتھ ہانیمون پر لے کر جائیں گے پیارے دوستو پیارے دوستو جرمن میں کتوں کی ٹریننگ سینٹر بھی ہیں جہاں ہر نسل کے کتے موجود ہوتے ہیں اور ان کو عورتوں کے ساتھ رہنے کے لیے ہر قسم کی ٹریننگ دی جاتی ہے جرمنی میں شاد ہی کوئی ایسا گھر ہو کہ جس میں کتہ نہ ہو ورنہ ہر گھر میں کتے موجود ہوتے ہیں اور کچھ ایسے گھر بھی ہیں جہاں ماں باپ بیٹے اور بیٹی کا الگ الگ کتہ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ جرمن میں کتے کی قیمت بہت زیادہ ہے جبکہ پاکستانی کرنسی میں ان کتوں کی قیمتیں دو لاکھ سے لے کر پچیس لاکھ تک کہی جا سکتے ہیں پیارے دوستو شاد آپ جانتے ہوں کہ سعودی عرب میں کتوں کو ناپاک مانا جاتا ہے مگر حالیہ دور میں سعودی حکومت دھیرے دھیرے مغربی رجھانات کی طرف آتی جا رہی ہے اور عرب میں عورتوں کا رجھان کتوں کو پالنے میں دکھائی دینے لگا خاص طور پر اب بھی عورتوں کا ماننا ہے کہ پالتو کتہ رکھنے سے وہ موٹاپے کا شکار نہیں ہوتی مگر وہ کیسے موٹاپے کا شکار نہیں ہوتی دوستو اس پر بھی آپ کو بتاتے ہیں پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ سعودی عرب میں کتوں کے لیے پہلا کیفے کھل گیا ہے دیارے دوستو اسلامی دنیا کے اہم ترین ملک سعودی عرب میں جہاں کتوں اور بلیوں سمید دوسرے جانوروں کو عوامی مقامات پر لانے کی ممانعت تھی وہاں اب کتوں کے لیے پہلا کیفے بھی کھول دیا گیا دوستو سعودی عرب میں کتوں کا پہلا کیفے مشرقی صوبے کے شہر الخبر میں کھولا گیا الخبر شہر دمام سے کچھ ہی فاصلے پر واقع ہے اور اس شہر کے زیادہ تر باشندے تیل نکالنے والی دنیا کی سب سے بڑی کمپنی آرامکوں میں کام کرتے ہیں یہ شہر خلیج فالس کے صاحب پر واقع ہے جس کی وجہ سے وہاں سیاہوں کا رش بھی رہتا ہے الخبر میں کتوں کے لیے کھولے گئے پہلے کیفے کو دی پارکنگ لوٹ کا نام دیا گیا جہاں کتوں سمیت دوسرے جانوروں کو بھی لانے کی اجازت ہے تاہم مذکورہ کیفے خصوصی طور پر کتوں کے لیے کھولا گیا دی پارکنگ لوٹ نام کیفے کو قوتی نشات سعودی عرب کی ہاتون شہری دلال احمد نے کھولا ہے جو خطبی کتے پالنے کا بہت زیادہ شوک رکھتی ہے دلال احمد کے مطابق چند سال پہلے جب وہ پہلے بار سعودی عرب آئی تھی تو انہیں اپنے کتے کے ساتھ سمندر پر جانے کی اجازت نہیں دی گئی جس کی وجہ سے وہ مایوس ہو گئی دلال احمد کے مطابق اس واقعے کے بعد انہوں نے ایسے لوگ اور کتوں کے بارے میں سوچا جو ایک دوسرے سے اچھا وقت گزارنے کے لیے خصوی سے جگہ کی تلاش میں رہتے ہیں اور اسی وجہ سے ہی انہوں نے کتوں کے لیے پہلا کیفے کھولا دی پارکنگ لوٹ نامی کیفے میں جہاں مالکان کو کتوں کے ساتھ آنے اور اچھا وقت گزارنے کی اجازت ہے وہیں اس کیفے میں کتوں اور ان کے مالکان کے لیے خصوصی مشروب اور خانوں کا انتظام میں ہے دی پارکنگ لوٹ نے بیق وقت عورتیں اور مرد اپنے کتوں سمیت دوسرے جانوروں کے ساتھ وقت گزار سکتے ہیں اور دوسری دلچسپ بات یہ ہے کہ سعودی عرب میں اب بھی کتوں سمیت دوسری حرام تصویر کی جانے بارے جانوروں کی عوامی جگہوں پر موجود کی معیوب سمجھی جاتی ہے تاہم اس کے باوجود وہاں ماحول چینج ہو رہا ہے اور کتوں سمیت دوسرے جانوروں کے لیے خصوصی کیفے اور شیلٹر ہوم کھل رہے ہیں سعودی عرب میں حالیہ چند سالوں میں کئی طرح کے قدر سیکلر اقدامات اٹھائے گئے اور اب وہاں عورتوں کو بھی پرانے کی زمانے کے مقابلے زیادہ آزادی اور خود مختاری حاصل ہو رہی ہے دوستو آئیے اب ہم آپ کو بتا دیتے ہیں وہ ریپورٹ اور تحقیق وہ ریسرچ جو حالیہ سعودی عرب سے سامنے آئی کہ موٹاپے کا شکار یا خوف رکھنے والی عرب عورتیں کتہ کیوں پالتی ہیں اس کے ساتھ کیا ایسا جڑا ہے جو ان کو پتلا رکھتا ہے دوستو اس حوالے سے دو قسم کی ریسرچ سامنے آئی جس میں سے ایک تو نہایت شرمناک ہے مگر یہ سچ ہے پہلی ریسرچ میں تو عورتوں کا ماننا یہ ہے کہ وہ کتہ اس لیے پالتی ہیں کہ کتے کو جب باہر روز گھومانے کے لیے لے کر جاتی ہیں تو ان کی اس بہانے اکثر سائز ہو جاتی ہے اور کتہ ان کو بھگائے پھرتا ہے جس سے وہ اسمارٹ رہتی ہیں جبکہ عام روٹین میں وہ یہ کام مشکل سے کر پاتی ہیں اور وقت نہیں نکال پاتی اگر گھر میں پالتو کتہ ہوگا تو آپ ضرور جانتے ہیں کہ کتے کو باہر گھومانے لے جانا ضروری ہوتا ہے جس کے بہانے وہ بھی واق کر لیتی ہیں دیارے دوستو اس ریسرچ میں بے شک لوجک سمجھ میں آتی ہے مگر دوسری ریسرچ سن کر آپ بھی شرما جائیں گے اور وہ یہ ہے دوستو کہ آپ جانتے ہوں گے اور اکثر کتوں میں یہ عادت آپ نے دیکھی ہوگی اور مالکن کے پاؤں چھاٹتے ہیں اور یہ کہاوت بھی فہمس ہے کہ جو آپ نے سنی ہوں گی کہ کتے کو گود میں بٹھاؤ تو خون چھاٹتا ہے دوستو اس بے زبان جانور کا ایسا کرنا اس کا اپنے مالک اور مالکن کو پیار اور لار جتانا ہوتا ہے مگر دوستو ایک بات جو بہت کم لوگ جانتے ہوں گے وہ یہ ہے کہ کتے میں سونگنے کی حص بہت زیادہ ہوتی ہے اور سائنسدانوں کی ریسرچ کے مطابق کتہ اپنی مالکن میں کوئی جسمانی چینجنگ فیل کرے یعنی اگر کوئی عورت پرگنیٹ ہو جائے تو کتہ اپنی مالکن کے پیٹ کے اندر بچے کو اسمیل کر لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی پرگنیٹ مالکن کا پیٹ چاٹتا ہے لیکن ایک اور ریسرچ کے مطابق یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ کتے کو عورت کے پیٹ سے کوئی ایسی اسمیل آتی ہے جسے وہ عورت کا پیٹ چاہتی ہے چاہے وہ حاملہ ہو یا نہ ہو دوستو عرب میں عمومن عورتیں اپنے پالتو کتوں سے اپنا پیٹ چٹواتی ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ کتے کے لعاب سے تھوک سے اور زبان سے پیٹ کا جو مساج ہوتا ہے پیٹ کا جو مساج ہوتا ہے وہ کبھی بھی پیٹ کو بڑھنے نہیں دیتا یا بڑھے ہوئے پیٹ کو کم کر دیتا ہے کیارے دوستو ہے نہ عجیب بات آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں یہ بات کس حد تک ٹھیک ہو سکتی ہے یا عرب عورتیں اس بات کے بہانے کسی اور لذت کو فیل کرتی ہیں اپنی رائے ضرور دیجئے گا کیارے دوستو ویسے تو ایک اور ریسرچ کے مطابق جو کہ امریکی ریسرچ ہے اس میں بتا گیا ہے کہ عورتوں میں کتے پالنے کا رجحان اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ کتے کو وہ جسم کے کسی حصے کو چاٹنے کی عادت ڈال سکتی ہیں باقی دوستو آپ خود سمجھدار ہیں کہ ان کا کیا مطلب ہو سکتا ہے اور ہو بھی سکتا ہے کہ ایسا ہو تب ہی مغرم میں یہ رجحان زیادہ پائے جاتا ہے آپ اس بارے میں کیا کہیں گے ہمیں کمیٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ